پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کی تمام کوششیں رائے گا گئیں وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈ اور سیکیورٹی مہیا کی اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انعقاد کے لیے اجلاسوں سے بڑھ کر کچھ کیا پندرہ مائی کو سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سمات ہوگی بلاخر چودہ مائی کا دن آن پہنچا لیکن نہ بیلٹ پیپرز چھپے نہ عملہ تائینات ہوا نہ ہی پولنگ اسٹیشن بنے پنجاب میں انتخابات کے لیے ووٹنگ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے چار اپریل کو الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غلطاً خرار دیا اور صوبہ پنجاب نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے اسٹوٹ بینک کو الیکشن کے لیے 21 ارب کی فنز جاری کرنے کا حکم بھی دیا تھا وفاقی کابینہ نے اسٹوٹ بینک کی سمری کو پارلیمنٹ میں بیش کیا جسے مسترد کر دیا گیا انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو سیکیروٹی دینے پر بھی کوئی ادارہ راضی نہ ہوا صرف پنجاب کے انتخابات کے لیے سیکیروٹی فرہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست دائر کی آخر کار دو مائی کو الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کسی صورت ممکن نہیں ہے چیف جسٹیس عمرتہ بندیال، جسٹیس ایجاز الہسن اور جسٹیس منیب اختر پر مشتمل تین لٹنی خصوصی بینچ نے پندرہ مائی کو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت کرے گا توقع ہے یہ سماعت الیکشن کمیشن کے حکامات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہنگام آخیں ثابت ہو سکتی ہے